السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دعواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دعویٰ کے بارے میں جو کہ بہت کم سنی ہوئی ہے اور بہت کم استعمال کرتے ہیں لوگ لیکن بہت کام کی چیز ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دباہ کر کے آل پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپٹورٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ماجون مشکی کے بارے میں جی ہاں دوستو ماجون مشکی کیا ہے اور اس میں کیا کیا ڈال کر کے بنایا جاتا ہے اور یہ کس کام میں آتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ماجون مشکی اس کا کام کیا ہے تو ماجون مشکی یہ پرسوت کا بخار جو ہوتا ہے یعنی ولادت ہونے کے بعد جو بخار آتا ہے اس کو بہت جلد ہی آرام پہنچاتا ہے اور جو ہے تکلیفیں جو ہوتی ہیں ولادت کے بعد اس کے وجہ سے جو بخار آتا ہے جسم ٹوٹتا ہے تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بہت کام کی دبا ہے تو اگر اس کے بنانے کی بات کریں تو اس میں لونگ ہے تھوڑی سی یعنی چھے ماشے تقریبا مشک خالص تھوڑا سا لے لیں بال جھڑ اور تیز بات کے پتے اور جو ہے جنتیانہ ہوتائک وہ لے لیں ریونڈ چینی ہے اور ان سب کو ددس گرام لے لیں اور اجوائن اور تخم کرنفس انیسون اور مستگی زافران یہ دو دو طولہ لے لیں اور ان دباؤں کے وزن سے تین گناہ زیادہ اس میں شہد ملا کر کے ماجون تیار ہے اور اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو اس کو جو ہے ارقِ بادیان گنگنے کر کے یعنی گرم کر کے ہلکا سا اس کے ساتھ میں اس کو ایک چمچ اس کو استعمال کریں گے اور اگر ارقِ بادیان کے ساتھ میں اگر استعمال نہ کیا جائے یا ارقِ بید مشک کے ساتھ میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فورا ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کی پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے السلام علیکم